چار جون کو لوگ سبت چناف کے نتیجے آئے تھے جس میں سپا کانگریز گڑبندن پرنیانچی عمران مسود نے لگ بھگ 64000 ووٹوں سے بھاچپا کی راگھف لکھنپال کو مات دی تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے ہی بارے میں بتانے جا رہے ہیں آداب آپ دیکھ رہے ہیں آوازز وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد عمران مسود کا جنم 1970 میں سہارنپور زلے کے گنگو علاقے میں ہوا ان کے پریوار کی گنتی پربافشالی پریواروں میں ہوتی ہے عمران مسود کا راجنیتک سفر بہت ہی دلچسپ رہا ہے جس میں کافی اتار چڑھاو بھی آئے ہیں 2006 میں عمران مسود سہارنپور نگر نگل پالکا کی چیئرمن کا چناف جیتے اور 2007 ویڈان سبہ چناف میں انہوں نے سپا سے ٹکٹ مانگا لیکن جب سپا نے انہوں ٹکٹ دینے سے منع کیا تو وہ مزفر آباد ویڈان سبہ سے نردی لے لڑے اور جیتے پھر 2007 سے لے کر 2012 تک وہ ویڈھائک رہے اس کے بعد انہوں نے 2012 میں ویڈان سبہ چناف سے ٹھیک پہلے کانگریس کا دامن تھاما کانگریس نے انہیں نکڑ ویڈان سبہ سیٹ سے ٹکٹ بھی دیا مگر انہوں نے اس چناف میں ہار کا سامنا کرنا پڑا پھر انہوں نے 2014 میں پالا بدلا اور وہ سپا میں شامل ہو گئے سپا نے انہیں سال 2014 میں سہارنپور سے لوگ سبہ ٹکٹ بھی دیا مگر وہ یہاں بھی چناف ہار گئے اس کے بعد پھر سے 2017 میں انہوں نے کانگریس میں لوٹنے کا فیصلہ کیا اسی سال انہوں نے یو پی ویڈان سبہ چناف میں نکڑ سیٹ سے چناف لڑا تھا حالیکہ وہ ایک ماتر مسلم اور گڑبندن امیدوار تھے پھر بھی وہ بی جی پی کے ڈاکٹر دھرم سنگھ سینی سے ہار گئے اس کے بعد وہ کانگریس پارٹی میں پاش سال تک رہے مگر سال 2022 میں وہ پھر سے سپا میں شامل ہو گئے عمران مسود بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے پور راشتے سچیف بھی رہے ہیں وہ سماجوادی پارٹی کی بھی صدر سے رہے ہیں اور چناف لڑا ہے سات اکتوبر 2023 کو عمران مسود پھر سے بھارتیہ راشتے کانگریس میں شامل ہو گئے اور 2024 میں لوگ سبح چناف بھی جیت گئے موسیقی